وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں انوار کا کڑا وہ خود کہہ رہے جی کہ اگر میں فارم سنتالیس کی بات کروں گا تو تم مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے تو یہ ساری چیزیں انہوں نے خود کی ہوئے ہیں اور سارے کیسز انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں نائی تھمئی کے حوالے سے کیسز ٹرائل جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی نائی تھمئی میں گرفتاری ہے اس لیے ڈالی گئی کیسز میں کہ وہ سائیفر کے صرف ایک کیس میں اور آپ دیکھ لیں کہ الکادر ٹرس کیس کے اندر یہی نیب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کہتے ہیں جی کہ بلکل ہمیں تو تھوڑے سی اس کے اندر جو ہے وہ کیسز جو گواہ ہیں وہ رہ گئے ہیں اور لہٰذا کیس جو ہے وہ فائنل جو ہے مرحل کی طرف جا رہے ہیں تو آپ خان صاحب کی زمانت جو ہے پتن فرم نہ کریں جس کوڑ رایا گیا دھمکایا گیا ان کے کام کرنے میں مداقلت کی گئی ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کیمرے لگایا گیا اب کس حد تک ان کے ساتھ کیا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے ریکیوزل کی حالانکہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو روکیں اس کوڑ کا ڈیکورم اس کوڑ کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے آپ کے پاس پاور ہے اور آپ اکتیار رکھتے ہیں ابھی فیصلہ دے دیں لیکن انہوں نے نہیں کیا اور یہ ایک ریکیوزل انہوں نے کہا جی کہ میں اس کیس کو نہیں سنوں گا اور پھر ایک لیٹر لکھ دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو اس میں مسلسل جو ہم روزانہ کہہ رہے تھے کہ فیئر ٹرائل نہیں دے رہے ہم روزانہ کہہ رہے تھے کہ آئین کا آرٹیکل ٹین نے بڑا واضح کہتا ہے جو ہر شخص کو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے نہیں دیا گیا تو وہی کیا گیا کہ اس کیس کو پھر لٹکا دیا گیا ہے اب دو کیسز جن میں ایک آنسان اس وقت میں پہلے گزارش کی کی پابندے سلاسان سمار کے لیے سائفر کیس کی سماعت کی گیا لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ان کا پلان کیا ہے ان کا پلان یہ ہے کہ کسی اور مخدمے میں گرفتاری ڈال کے کوئی اور مخدمہ بنا کر وہ باہر نہ ہے مقصد ان کا صرف یہ ہے کیونکہ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے آپ دیکھ لیں رانہ سنولہ جو کہتا ہے جی کہ اگر بات چیت ہو تو پھر ان کی رہائی کے حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے سوچا جا سکتا ہے کیسے وہ کہہ رہا ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ آج سارے جو مجرم تھے اس وقت میں خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بات کروں گا اور روح صاحب انتظار صاحب بھی آگے ہیں اور بتائیں گے آج کے حوالے سے خان صاحب کی مزید جو اپ ڈیٹس ہیں اور پیغام بتائیں گے دیکھیں اس وقت خان صاحب دو کیسز کے اندر پابند سلاسل ہیں نمبر ایک سائفر کیس اور نمبر ٹو عدد کیس سائفر کیس کی سماعت کل تھی اس سماعت کو اس وجہ سے ملتوی ہونا پڑا کہ پورے پاکستان میں چھوٹی منا دی گئی اور بنتا یہ تھا کہ کل چھوٹی تھی آج اس کیس کی سماعت کی جاتی اس کے اندر فیصلہ آتا کیونکہ اس وقت خان صاحب میں پابند سلاسل ہیں اسی طرح سے بی بی صاحبہ ایک کیس میں پابند سلاسل ہیں اور وہ ہے عدد کیس عدد کیس کے اندر آج کیونکہ فیصلے کے لیے یہ رکھا ہوا تھا عدالت نے اور رزوان عباسی جو وکیل ہیں خواب ارمان کا کے ان کو موقع دیا گیا پہلے تو نو بجے وہ آئے نہیں پھر ساڑھے دس بجے آئے جب موقع دیا جاتا ہے تو بجائے یہ کہ وہ خود دلائل کریں انہوں نے کیونکہ پیچھے سے ایک پلانٹ کر کے پلانٹ بنا کر ایک پورے منظر طریقے سے جس میں انہوں نے پی ایم ایل این کے لوئیس جو میں جانتا ہوں کیونکہ ہم سارا دنے در ہی ہوتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو جس ریکوڈ میں عمران خان صاحب پیش ہوئے تو اس وقت اتا تارڈ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اور اس وقت بھی انہوں نے شور شرابہ کیا تھا انگامہ رائی کی تھی آج ہوئی ہوا دوبارہ جو چاہتے تھے کہ عدالت کے اندر شور شرابہ ہو لڑائی ہو ایسا محول بنے کہ یہ کیس جو ہے ملتوی ہو لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں تمام ہماری جتنی خواتین ہیں ہمارے لائلز ہیں جتنے وہاں پر میڈیا پرسن سارے لوگ موجود تھے انہوں نے بڑا کسی نے اس طرح کا معاملہ نہیں کرتا اور بڑا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا اور ہم نے عدالت کو یہی کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر محول خراب ہو کیونکہ جس طرح جہاں پر وہ نہیں لے سکتا جس طرح کی وہ الفاظ لے رہے تھے یہ ہماری حمت تھی ہم برداشت نہیں کر پا رہے تھے لیکن ہم نے برداشت اس لیے کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ خان صاحب بی بی صاحبہ کے حوالے سے یہ کیس جو سمات ہے اس میں فیصلہ آ جائے کیونکہ فیصلے کے اندر ڈیلے نہ ہو لیکن دوسری طرف سے مسلسل جج صاحب کے اوپر بھی اس طرح کا الزام لگایا گیا کہ آپ میرٹ کیونکہ پر فیصلہ جو ہے وہ نہیں دیں گے آپ نے چھیک کیس چلا رہے اور بغیر کسی جواز کے اس سے پہلے ریکیوزل کی اپلیکیشن جو ہے وہ دی گئی اور اس کے اندر کوئی گراؤن نہیں بتائے گی کہ کس بنیاد کیو پر ریکیوزل کی اپلیکیشن یعنی کہ آپ یہ کیس نہ سنیں تو عدالت نے وہ درخواست خارج کر دی دوسری دفعہ یہ پلان کر کے سارا کی اب دیکھیں آپ ایک کیس ہوتا ہے اس کیس کے اندر مکمل دلائل دیئے گیا دلائل میں پورا ٹائم دیا گیا بلکہ پورا ٹائم کیا اتنے گھنٹے دیئے گیا ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا گیا کوئی شعادت ہے جی کروس ہے جی یہ ہے وہ ہے جی اب جب مکمل ہو گیا تو پھر این موقع کے اوپر جس وقت آپ نے فیصلہ سنانا ہے اور آپ نے دس بیس منٹ آدھا گھنٹہ دینا ہے اس وقیل کو تو ٹھیک ہے آپ دیں اب اس ٹائم کیوں پر جج صاحب کبھی اس کیس سے پیچھے اٹھنا جو واضح طور پر اس لیکن جو ہی آپ دیکھیں کہ زمانہ تو در کرا فم ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ملک ریاض کو صرف وہ اپروفر نہیں بن رہا تو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یعنی کہ اپروفر مزید اٹھ کرنا چاہتے ہیں کبھی آپ ظلفی بخاری سپر پریسے ڈال رہے ہیں کبھی آپ سزالت پر پر ڈال رہے ہیں کبھی آپ ملک ریاض پر ڈال رہے ہیں کبھی آپ آزم خان کو اگواہ کر رہے ہیں کبھی مفتی سعید کو اگواہ کر رہے ہیں تو یہ سارا کیا کیا جا رہا تھا یہ صرف اس لیے کیا جا رہا تھا کہ خان صاحب ہارمانے اپنے موقف سے پیچھے اٹھیں لیکن الحمدلہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور میں توشہ خانہ کیس کی بھی بات کروں گا کہ چوتھا کیس پارٹ فور سٹارٹ کر دیا گیا ہے ایک کیس میں آپ نے تین سال سزا دے دی دوسرا کیس آپ نے تھانہ کسار کے اندر ہے فیاد درج کر دی تیسرا کیس آپ نے سزا دی چودہ سال جو محتل ہو گئی اب چوتھا کیس آپ نے بنا دیا جو کیس جاتا ہے اس میں الزام کہہ جی آپ نے قیمت جو ہے وہ غلط لگوا ہے یہ اپنے پاس غیر قانونی رکھے لیکن یہ صرف اور صرف ایک وہ کہتے ہیں کہ بوتان یہ جھوٹا ہے ایک الزام لگانا عمران خان نے جہاں پر ٹوئنٹی پرسنٹ ادا کر کے گفت لیے جاتے تھے اس کو ففٹی پرسنٹ پر کیا اور اگر کوئی چیز لی بھی تو قانونی پروسس کر کے لی لیکن یہاں پر گاڑی ہیں جنہوں نے لی مجھے بھی کوئی لے کر دے نا پانچ لاکھ کی مرسیڈیز گاڑی جو لی نہیں جا سکتی کانونی طور پر تو ان کو اور الیکشن آرڈینس کے اندر میں اس کا بھی ذکر کروں گا کہ تعمیم کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مرسی کے ریٹائر ججز جو ہیں وہ لگائے جائیں کہ پہلے آپ نے الیکشن جو ہے وہ اس کے اندر داندلی کی فارم فوٹی سیون کے مطابق لوگوں کو سیلیکٹ کیا اب آپ چاہتے ہیں کہ جو ٹرائبیونلز کے اندر ہم گئے ہوئے ہیں کہ آپ کی مرسی کے ججز جو ہیں لگیں لیکن میں لاہور آئی کورٹ کو جہاں پر سلام پیش کرتا ہوں آج انہوں نے جو فیصلہ دیا انہوں نے کہا کہ لاہور آئی کورٹ کے چیف جس سے جو ہیں جو انہوں نے نام بھیجے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کو چینجز کو نوٹیفائی کرے تو یہ اسی طرح کا بھول اسی طرح کا داندلوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ جس طرح سے کھڑی ہو رہی ہیں اور اسی طرح سے چلیں پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ سارا جو سارا کیا گیا ہے اس میں کافی آ سکتا ہے لیکن یہ سلسلہ ہے بند نہیں کیا جا رہا ہے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ نیپ آرڈینس کے اندر ترامیم کر کے چودہ دن سے چالیس دن پہ لے گئے ہیں اور پانچ سال سے سزا نیچے کر کے دو سال پہ کی گئی ہے کس بندے کی جو نیپ کا کرپٹ آفیسر ہوگا تو یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ٹارکٹ صرف عمران خان ہے اپنے کیسز میں ریلیف لینا ہے اپنے کیسز میں بریت لینی ہے اپنے کیسز میں چٹیں لینی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے انتظار بھائی آپ کو تھوڑا ایٹ کریں گے